چار جون کو جہاں لوگ سفات چناب کا ریجلٹ سامنے آیا تھا اسی دن نیٹ اگزام کا بھی ریجلٹ آیا تھا جس کو لے کر کے اب ویواز شروع ہو گیا ہے جہاں پہ آروپ لگ رہے ہیں کہ اگزام میں کئی طرح کے گھوٹالے کیے گئے اس پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یوت کانگریس کے ادھیاکچ بیویس ترین نواز جئے ریجلٹ تو آ گیا لیکن ویواز بھی اس کے ساتھ ساتھ آیا ہے ریجلٹ نہیں ہے گھوٹالہ بار آ گیا ہے بجے پی کا جو اس دیش کا چاتر کے ساتھ کس طریقے کے ان لوگ نے انجیسٹیس کیا گیا ہے تو شرام آنا چاہیے سرکار کو فرسٹ رینک ہوتا ہے یہ ایک آدمی یہ لوگ 67 لوگوں کو کیسے رینک دے سکتے ہیں پہلے ہی ان لوگوں کا غلط ہے اس میں تو اس میں 24 لیک کے اوپر بچے لوگ نے اگزام دیا ہے ان لوگ نے کس پرستیتی میں پڑھائی کیا گریب مزدر ٹیلنٹ بچے سب لوگ چھوڑ کے میرے کو لگتا ہے اس میں 21 سنٹر کا جو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے کو جو سیریل میں یکا دو چھوڑ کے جو کس طریقے کے ان لوگ نے رینک آیا ہے اس میں کئی نہ کئی پورا دیش کا جو چاتر کا کہنا ہے جو بچے جو سٹوڈینٹ اگزام لیا ہے ان کا کہنا ہے جو پرانے والے جو پچھلے دس سال سے جو اگزام لیا ہے ان سارے لوگوں کا کہنا ہے اس میں گڑ بڑی ہو چکا ہے یہ چودہ جون کو یہ ریزلٹ انونس ہونے کا تھا چونہوں کا جو لوگ سافا الیکشن کا ریزلٹ کے دن کیوں بار آیا دس دن اتنا ارجینٹ کیا ہو گیا ان کو لانے کے لئے ابھی کچھ ٹائم پہلے پریس کانفرننس کر کے جاہر کیا گیا تھا کہ جنہم پورے پاردرسی روپ سے کیا گیا اس میں کسی بھی پرکار کا گھوٹالا نہیں ہویا لیکن کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ لوگوں سے یا پھر جو چھات رہے وہ بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں میرے کو یہ بتا دے ان لوگ نے ایک ہی سنٹر کا آٹھ لٹھ لوگوں کا جو رینک کیسے ملے اپنے یہ بھی لوگ ہیں کون ہیں کیا ہیں ان کے رشتہ دار ہیں کس نیتے کا تعلق رکھتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے کیوں 24 لاکھ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اب ایک سنٹر میں آٹھ لوگوں کا ہارہ ہے تو تو پھر کیا مطلب ہے اس میں ساف ساف دکھ رہے دیکھیں کانگریس پارٹی نیای گیارنٹی میں یوہ نیای میں اس میں جو پیپر لیک کو لے کے یہ کڑاڑا کانون لے کے آنے کا بات اور اس کو لے کے ترنت اس کے اوپر کاروائی اور اس کے لئے ریلیکسیشن اور ابھی دوبارہ اس کو یہ لگایا ہے ایکزام کنڈیٹ کرنا پڑے گا کیوں تو ابھی اس طریقے کا جو فیک فراڈ کر کے ڈاکٹر بننے جائے گا یہ ڈاکٹر بننے کے بعد کیا حالت ہوگا اس دیس کا یہ سمجھنا ہے عام گریب مزدور لوگ کسان کا بیٹا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے ان کا نیو ایڈکیشن پالیسی کے وجہ سے تو اس کے بیچ میں یہ گھوٹالا لے کے آیا ہے یہ تو اسی لئے تو راہول گاندی جی کانگریس سرکار آ گیا انڈیا گھڑ بندن آئیں گے ہم نے اس کا اس کے لئے اللہ کانون لائیں گے کر کے تو یہ لوگوں کیوں ہر سٹیٹ میں ان کا پیپر لیک ان کا پرانا ہیتیاس ہے ان کا ناتا ہے تو یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے ہم آواز اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں ہے اور اس چاتر لوگوں کو جیسٹیس دلانے کے لئے لڑائی لڑیں گے اور لگاتار جب تک ان کا نیاہی نہیں ملے گا تب تک لڑائی لڑنے کا کام ہم لوگ کریں ایک آخری سوال آپ یوت کانگریس کے ادھیاک چاہیے ہیں یوت کے ساتھ آپ کا کافی جراب رہتا ہے آپ کا لگاتار آپ کو سرکوں پر اترتے ہوئے بھی دیکھیں کہ آپ یوت کے مددے کو لے کر کتے ہیں اس بار کیسے اتریں گا کیا مددہ ہے مطلب کیا چیز لے کر کتے ہیں اور خاص کر کے مانگ کیا رہنے والا ہے یہ کاس طور پر بیروزگار ہوا پیتہ لیس سال میں اتنی بڑی لیویل پر جو بیروزگاری ہے جو سرکار نے جو اتنے بڑے وعدہ کیا تھا ایک بھی پورا نہیں کر پایا آپ نکال کے دیکھیں ان کا بیان ہو ان کا پندرہ لاکھ کا وعدہ ہو اچھے دن کا وعدہ ہو سال کا دو کروڑ کا نوکری ہو ان کا سکھل انڈیا کے کر کے دنگ کا پورا دیش میں دنگ کا بچایا وہ سکھل انڈیا نہیں تھا وہ کھل انڈیا تھا کافی سٹوڈنٹس نے سوسیڈ کیا ابھی نیٹ میں بھی بھی ایک بچی نے سوسیڈ کیا ہے اس کا جان کون دے گا اس پریوار کا اکھی اس پرستیتی میں گجر رہا ہے ان کا ماں باپ یہ ان کو سمجھا ہے ان سوچا ہے نہیں ہے ان کو کیا ہے گھوٹالا کرنا پیپر لیگ کرنا لوٹنے کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے یہ ٹیلی ویژن سرکار ہے اسی لئے ان لوگ دس دن پہلے اس ریزلٹ کو نکالا ہے اس میں صاف صاف دیکھ رہا ہے اس میں جلدی سے سرکار نرندرہ موڈی خود ابھی ڈیبل انجین سرکار ہے یہ ڈیبل انجین کون ہے نیتیش اور چندربابہ نائیڈو وہ ڈیبل انجین ہے موڈی امیت شاہ کا سرکار نہیں ہے ڈیبل انجین ہے دیکھتا ہے کیا ان لوگ کا اس کو لے کے چاتر کو لے کے ان کا کیا رائے رہے گا اس کو لے کے کیا ان لوگ نے ایڈیشن لے گا ری اینکزام کنڈیکٹ کرے گا جسٹیس کئی سے دلائے گا ہم بھی اس کو دیکھتا ہے اور لڑائے لڑنے کا کام کریں ہمارا سب بات کرنے کے لئے بیو سرین نواز جیسے ان کا ساب طور پر کہنا کہ یود کے مددے کو لے کر ہم لگاتار لڑائے لڑتے آئے ہیں اور اس مددے کو لے کر کے بھی ہم یود کے ساتھ ہیں اور لڑائے لڑتے رہیں گے ڈلی سے دیپک جھا بھارت سمچار